موسیقی اسلام علیکم میں ہم شیخ زفارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و صنعہ رب العزت کی دلود و سلام محمد و آل محمد لیے بھی کلیوزکوپ 13-19 مارچ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اعلیٰ ازمیت کا تو آپ سب بفضل اللہ خیریت سے ہوں گے اور پربتگار سے ملتمی سے دعا ہوں کہ آپ سب کو اپنی عوان میں رکھیں جس طرح ایک دن صدا نہیں رہتا اسی طرح ایک رات بھی صدا نہیں رہتی میرے بات کرنے کا مقشد یہ ہے کہ سن جو کہ آپ کے ذائجہ کے ایرتھ ہاؤس میں موجود تھا یہ اب آپ کے آخری ویک ہے جس میں یہ ایٹھ ہاؤس میں مرے گا نیکس ویک ہے بلکل بگننگ کو ٹوئنٹی کو یہ آپ کے ذائجہ کے آٹھویں گھر سے نکل لے گا آٹھویں گھر میں جب یہ رہتا ہے تو آپ کو کچھ سکینڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواب خواب کے جو بلیمز ہیں وہ آپ کو پاس آ جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ بدنامیاں یعنی وہ کام جو کہ آپ نے نہیں کی ہوئے ہوتے وہ بھی آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر سن اگر یہاں پہ ہو تو اکثر لوگ جو فیئر کا شکار ہو جاتے ہیں زندگی سے مایوسی کی طرف جو ہے ان کا رجان ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی ایسی پلیسمنٹ ہے آپ کے ذائجہ کے حساب سے جہاں پہ آپ اس کی انرجیز اس کی پاور زہبت نہیں مل رہی بھٹ یہاں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سنن گینز بھی آپ کو مل سکتے ہیں کچھ دوسروں سے جو آپ کے مادی مفتحات کوئی فسے ہوئے پیسے تھے کوئی ماؤنٹ تھی کوئی چیزیں تھیں وہ ملے کے چانسز جو ہے بن جاتے ہیں اس کے بالکل پیرلل اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کی کوئی پروسیکیوشن ہو رہی ہے تو اس کے ریزلٹ آپ کے اگرزٹ آ سکتے ہیں آپ کو اپنے سپوس کی حلت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی زوت ہوگی اب مرکری بھی یہاں پہ آ گیا مرکری جو کہ آپ کے گیارویں گھر کا بھی لارڈ ہے مرکری جو کہ آپ کی فیننس سے بھی لارڈ ہے تو یہ چیزیں بھی اب آپ کی زیادہ توجہ کی متقاضی ہوں گی اپنے آپ کو ذہنی دباؤں سے دور رکھنے کے لیے آدھا گلو مونک ثابت کا صدقہ ہر عبد کو دینا اپنا معمول بنا لیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حوالے سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سلوڈ ڈاؤن ہو جائیے آپ کے جو مادی مفادات ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے but right now فوری طور پر اس کا ملنا اس ہفتے میں جو ہے وہ possible نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اپنی جو دو سہباب ہیں ان کے ساتھ زیادہ توقعات وابستہ ہرگیز مت کیجئے گا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان پر سب سے مشکل وقت وہی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خود سے بہت سارے لوگوں سے دوسروں سے کچھ توقعات وابستہ کر لیتا ہے جو کہ اس کی پوری نہیں ہوتی تو وہ بہت ڈسپوائنٹیڈ ہوتا ہے سو یہاں پہ اس کو آپ کو خیال کرنا ہے آپ کے لئے بہترین ہوگا کہ آپ اپنے آدمی گروہ بھی پہنیں تاکہ سن کی جو پاوز کم آپ کو مل نہیں ہے اس کا ایک آلٹرنیٹف سورس جہاں وہ آپ کو مل سکیں یہ آپ کے لئے بہت ہی مفید انشاءاللہ جو ہے وہ ثابت ہوگا اور اسی حوالے سے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ نیکس انشاءاللہ ایک اور آفر شابان المعظم کے حوالے سے کچھ ڈسکاؤنٹس آپ کو پھر آفر ہے ٹین پرسنٹ فلیٹ آفر ہے تمام جمسٹونز کے اوپر اور وہ لوگ جو کہ انڈویجول اپنا برچارٹ بنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا سٹون ریمیڈیز برچارٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کچھ خاص آفرز موجود ہیں جو کہ وہ ہمارے برچارٹ نمبر پر رابطہ کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جو تھرڈ آوس کا لارڈ ہے اس کا بینس یہ آپ اس کا جو حاکم سیئرہ ہے ساری تھرڈ آوس کا جو لارڈ ہے بینس وہ آپ کے ذائل چکے سیونت آوس میں موجود ہے جو کہ آپ کے لئے بڑا زبردست ہوگا سوشل ایکٹیوٹیز آپ کی جو بڑھتی چلیں گے کرج آپ کی بہتر ہوگی فیزیکل سٹنٹیو کے اوپر آپ کام کریں گے دوسروں کے ساتھ ملنا ہے جینا تحریر اور تقریر کے معاملات میں بہتر ہی آئے گی آپ کی شادی تیہ پانے کے امکانات بہت روشن ہوں گے بٹ میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ شادی تیہ کرنا ضرور اچھا ہے شادی قدق جیسی تقریبات انجام دینا قدقی تو ابھی بہتر نہیں ہو چونکہ مارس بھی یہی پر موجود ہے سو آپ کو خیال کرنا ہے ایک ہی وقت میں آپ کا جو سپاؤز ہے وہ آپ کو کچھ سم ٹائم ہاش بھی ہوتا ہور نہیں کر رہے گا ٹمپڑ ہوتا بھی نظر آئے گا اور دوسرے ہی ٹائم میں وہ بہت ہی سوفٹ ہوتا بھی نظر آئے گا کیونکہ یہاں کمبینیشن بن گیا ہے مارس ایکویریس میں ہے سیونت ہاؤس میں یہ بہتر نہیں ہوتا اور یہ معاملات کو سپریشن کی طرف نہیں جائے اتنی اگریشن جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے پھر آپ کے جو سو سالیز و کارب ہیں ان کی انوالمنٹ بھی اس میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہوگی گھر کا محل اس کی وجہ سے خرابی کی طرف جا سکتا ہے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ پیٹھیں اور اس کو اعتباد میں لیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کریں یہ پوزیشن پلانٹس کی اس کو بتائیں کہ یہ جو ٹائم ہے ہمیں بڑی احتیاط سے گزارنا ہے انٹل کہ مارس یہاں سے نکل نہ جائے مارس جب یہاں پہ ہوتا ہے تو پرسن کو تھوڑا سا ایسا کرتا ہے کہ وہ اس کو لہجہ اس طرح سے ہوتا جیسے وہ ٹاؤنٹ کر رہا ہو جیسے وہ آپ کو ٹیز کر رہا ہو تو آپ نے تھوڑی سی احتیاط کی یہاں پہ ضرورت گھر سواری پرپٹی کی تبدیلی یہ بھی اب آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگی اسی طرح ٹھیک اسی طرح کہوں گا کہ آپ کے جو چھوٹے ہیں ان کو اپنے ازدواجی شراغتی معاملات میں انٹرفیر مت کرنے دیجئے یہ آپ کے لئے قطع بھی مناسب نہیں ہوگا آپ کے پانچویں گھر کا حاکم سیارہ یہ آپ کے ذائچہ کے ایٹھ پارٹ میں ہے پانچویں کا لارڈ ایٹھ میں ہونا ایٹھ سوین کے یہاں سے بھی کچھ پرابلمز ہیں کچھ اضافی اخراجات کچھ بچوں کی ویسے پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دیں ان کی بینڈل تھیرپی کی ضرورت ہوگی ان کی کچھ پرابلمز آپ سن کے وہ حل کرنے کی پوزیشن میں جا سکیں گے انہم اس کی وہ پاٹسپیشن کرنا بھی اب آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو لف لائف ہے وہ بھی کچھ اختلافات کی نظر ہو سکتی ہے اور آپ کے جو ایکشرا آرڈنری جو ریلیشنشپس تھے وہ منظر عام پہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہ بھی چیز آپ کی پریشانی میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں جاب کے حوالے سے صحت کے حوالے سے معاملات انشاءاللہ آپ موتدل رہیں گے بہتر جاب کا حصول بھی ممکن ہوگا کیریوزگار کے حوالے سے بڑے بینیفٹس جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے اگر آپ کو ایمپلائی رکھنا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ انشاءاللہ کامیاب رہتے نظر آتے ہیں بہر انہم ملک سفر کے حوالے سے ویزا اپلائی کرنے کے حوالے سے ایڈوکیشن سپیشلائیزیشن کے جو لیول ہے اس میں بھی آپ کو کچھ رکافٹوں کا سامنا ہوگا یہ ممکن ہے کہ رائیڈ نو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے اپنی جو ایڈوکیشن ہے اس کو پاسمن کرنا پڑے اور وہ لوگ جن کی اس حوالے سے کوئی امتحانات ہیں کوئی ہائر ایڈوکیشن کے یا سپیشلائیزیشن کے ان کے لیے بھی یہ ٹائم کتے ہیں مناسب میں اگر آپ اب کیسے تو آپ وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے لیے کوئی سپیشل ایڈوائیز جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے باہر میں گھر کا حاکم سیارہ کمر جب یہ ہفتہ سٹارٹ ہوگا یہ ذائچہ کے باہر میں گھر میں ہوگا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا ویزا نہیں بٹ جسٹ امیگریشن یہاں پر فرق دیکھئے گا کہ امیگریشن اور چیز ہوتی ہے اور ویزا ٹیول کے لیے جو ہے وہ بلکل ایک الگ چیز ہوتی ہے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پھر جب مون ورگوں میں آ جائے گا تو ایک بار پھر آپ کے لیے چانسز جو ہے یہ بڑھاتا چلا جائے گا امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹر ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اس سے مستفید ہوں گے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضروری آ رکھیں گے چینل پہ دوبارہ آنا چاہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا